سن کر کے جاؤ نکاح کیا چیز ہے آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے رمضان بھی جا رہا ہے ہماری تیری عمر بھی جا رہی ہے وقت سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے ہمارا اور آپ کا گزر جائے گا پھر یہ رمضان ملتا ہے یا نہ ملتا ہے بیٹھو ذرا قرآن سمجھو نکاح کیا ہے نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم کیوں دیا چار شادیاں اسلام میں جائز کیوں ہیں نبی نے اگیارہ کیوں فرمایا کس طرح کرنا چاہیے دین مہر کا حق اور اس کا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مسائل قرآن کریم کے روشنے میں سنو بعد میں کام آئے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بزرگو اور دوستو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج الحمدللہ پانچمہ جز مکمل ہوا اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے اسی طرح پورا قرآن نماز کی قیفیت میں ہم سب کو سننے کا موقع عطا فرمائے اور پڑھنے والے پانچ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں بزرگو اور دوستو آج ایک سورت سورت النساء ہے مکمل تو ابھی نہیں ہوئی لیکن ایک بڑا حصہ پڑھ دیا گیا ہے سورت النساء عورتوں کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے اس میں زیادہ تر گھریل و مسائل میاں اور بی بی کے تعلقات یعنی خاندانی معاشرتی مسائل کو اللہ تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور یہاں سے اس کا شروع کیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تساءلون بہی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یاد ہے یہ آیت ہر نکاح پڑھنے والا شادی کرنے والا اس کے سامنے قاضی صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں پتہ نہیں بھول گئے لیکن پچیس سال گزر جائے پچاس سال گزر جائے بڑے میاں بھی بڑی فخص کرتے ہیں میرے شادی کے موقع پر جو بریانی بنی تھی بڑا مزہ آیا تھا لیکن یہ آیت نہیں کسی کو یاد رہے گا یہ حکم نہیں یاد رہے گا اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے تم کہیں زمین سے نہیں نکل گئے ہو یا آسمان سے نہیں ٹپک کر کے آگئے ہو بلکہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا جوڑا بھی ہم نے پیدا کیا ہے کون جوڑا یعنی جو تمہاری بیوی کی ہیسیت سے تمہاری زندگی میں جو آئے گی یا ایک عورت کے پاس ایک عورت کے لیے ایک مرد شہر کی ہیسیت سے جو آئے گا اللہ فرما رہا ہے دونوں کے لیے تم دونوں کے جوڑے ہم ہی نے پیدا کیا خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبس منہما اور تم دونوں کے ذریعے سے پھر میں بہت لوگوں کو پھیلایا یہ جو پھیلانے کا سلسلہ ہے یہی ہے وہ چیز جس کو ایک صحیح اور شریف انسان نکاح کے ذریعے سے اپناتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو بھی ہم نے پیدا کیا تمہاری بیوی کو بھی ہم نے پیدا کیا پتہ چلا کہ بیوی کا انتخاب بھی اللہ کر دیا ہے اب تم چاہے دو سو فوٹو دیکھو چار سو فوٹو دیکھو باپ ماں پورا گھر خاندان مل کر کے دیکھو باپ دیکھتے دیکھتے بیٹے کے لیے رشتہ خود اپنے ہی کر لیتا ہے فوٹو دیکھتے لیے دیکھا کہ اوفو یہی بہت اچھا ہے بیٹا پسند ہے تم کو نئی پسند ہے ٹھیک ہے تو میں کر لیتا ہوں تو آج تو حالت ہے اس نے فوٹو دیکھنے کا سلسلہ ہے اور ایک آدمی دکھانے پر لگا ہوا ہے ایک صاحب ملے تو ان کے بیگ میں کم سے کم پندرہ سو فوٹو رکھے ہوئے تھے اللہ جائز نہ جائز اس کا کچھ پتہ نہیں حلال و حرام کی کچھ تمیزی نہیں دیکھ دیکھ کر کے فوٹو آلد کر رہا ہے یہ نئی پسند یہ نئی پسند لگ رہا ہے یہ انسان یہ لڑکیاں یہ عورتیں کسی فیکٹوری سے بن کر کے آئی بنانے والا تو وہ اللہ ہے حسن دیتا ہے کبھی کسی کو کم دیتا کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اللہ نے فرما خلقہ منہا زوجہا ہم نے تمہاری بیوی بھی پیدا کر دیا ہے جوڑا ہم نے آسمان سے منتخب کر دیا ہے کتنا بھٹکو کہاں جاؤ کتنا دیکھو لیکن تمہارا جوڑا ہم نے مقرر کر دیا ہے اگر ہے وہ تمہاری تقدیر میں تو وہی آ کر کے رہے خلقہ منہا زوجہا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِيرًا وَنِسَا پھر اس نقاہ کے ذریعے سے مرد اور عورت کے تعلقات سے بہت سارے مردوں کو بہت ساری عورتوں کو ہم نے پینا دیا اور یہ پھیل رہی ہے آبادی پھیل رہی تعداد اللہ نے فرمایا پھر سنو اگر نقاہ ہو جائے تو پھر ہم سے تم درتے رہنا آزاد نہیں ہو جانا دونوں کو اللہ فرما سیرًا وَنِسَا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ہم ہی تمہارا نگہمان اور نگران یعنی ایک مرد کو بھی اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی تاقید کر دی اگر تم شہر ہو تو مجھ سے ڈرنا تبھی تمہاری زندگی شرافت کی گزرے گی اگر تم بیوی ہو تو تم ہمسیر ڈرنا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ برابر تمہارا شہر نہیں رہے گا اس وقت قوم ہے تم کو دیکھنے والا تمہاری نگہبانی کرنے والا میں ہوں اس لیے ہمی سے ڈرنا اے مرد ہو سکتا ہے تمہاری بیوی ہر وقت نہیں تمہارے ساتھ رہے اس کی غیر موجودگی میں تو غلط قدم نہیں اٹھانا یہ سوچ کر کے بیوی نہیں ہے جہاں چاہیں مو مار دیں جہاں چاہیں مو لڑا دیں جہاں چاہیں ہم اپنے خواہشات کو پوری کر لیں نہیں میں ہوں تمہارے نگہبان اور نگران اے عورت دیکھو سنو تمہارے ساتھ تمہارا شہر ہر وقت نہیں رہے گا وہ کبھی کمانے کے لیے کبھی ملازمت کے لیے کاروبار کے لیے سفر میں جائے گا تمہارے پاس موجود نہیں رہے گا تم یہ سوچ کر کے کوئی گناہ نہیں کرنا کہ میرا شہر یہاں نہیں ہے اس لئے ہم آزاد ہیں نہیں رقیبہ ہم تمہارا نگہبان اور نگران سائل دروازے پر پہنچا اللہ کے واسطے کچھ دے دو عورت نکلی اور کچھ بڑھاتی ہے دینے کے لیے فقیر اللہ والا ہاتھ پکڑ لیا جللی سے چھوڑاتی ہے ڈاٹتی ہے کیوں تم میرا ہاتھ پکڑا بار بار پوچھتی ہے تو فقیر اللہ والا جواب دیتا ہے مجھ سے مت پوچھو تمہارا جب شہر آئے گا تو تم اس سے پوچھ لینا کیوں میں پکڑا بات ختم ہو گئی شام کا شہر گھر پہنچا بی بی کو روتے ہوئے دیکھا اب تو مسئلہ ایسا بھی نہیں رونا ہونا نہیں اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیے آئیے ہم ہی بلادہ کر دیں گے نہیں ہے گھر میں تو کوئی پریشانک بات نہیں آئیے آئیے ویٹیے ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے ہائے ہائے وہ کیبل والا آیا ہے شیطان کے کنیکشن دینے والا آیا ہے اس کے ساتھ تو ایسا برتا ہو آئیے آئیے نہیں ہے اجمان تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو بلادہ کر دے رہے ہیں نہ پردہ نہ حیاء نہ شرم کچھ بھی نہیں نکل گیا ہے گھروں سے نکل گیا آئیے نئی خبردار کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنے گھر کے مردوں کی غیر موجودگی میں کسی کو بلانا کسی کو بلانا جائز نہیں ہے اور اگر مولوی صاحب کو چلے جائیں تو چندہ لینے کے لیے نہیں نہیں ابھی ہائے نہیں جائیے بات میں آئیے شندے کے ساتھ یہ اور اگر خدا نہ خاستہ اندر اجمان سو رہے ہو تو پھر اجمان کہہ کے بھیجتے ہیں جا بیٹا کہہ دو کہ اببہ گھر میں نہیں ہے بیٹا آیا کھا کے مولوی صاحب اببہ کہہ رہے ہیں کہ اببہ گھر میں نہیں ہے تو یہ اندر کون اببہ سو رہا ہے ببہ چھوٹ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ذکا دیتے ہیں تو وہ شام کو پہنچا بیوی کو روتے ہوئے دیکھا پوچھا کیا ہوا تاکہ ایک فقیر اللہ والا آیا تھا دروازے پر آواز دیا میں نے کھولا کھولنے کے بعد کچھ دینا چاہا میرا ہاتھ اس نے پکڑ لیا جب میں نے اس سے سوال کیا تو وہ کہہ کر کے چلا گیا ہے مجھ سے نہ پوچھو تمہارا شوہر جب آئے گا دعو کیا ہے وجہ پوچھنا چاہیے کبھی بیویوں کو اپنے شوہروں سے بھی کبھی شوہر بھی اپنی بیوی سے پوچھے یہ پوچھنے کا سلسلہ جتنا رکھو گے اتنہ ہی پاکیزہ زندگی رہے گی فورا جواب دیا شوہر اس کی غلطی نہیں تھی میری غلطی تھی میری دکان پر چند عورتیں آج آئی تھی چوڑیاں پہننے کے لیے میں پہناتے پہناتے اس کی کلائی ذرا غلط نگاہ سے پکڑ لیا تھا میں وہاں پکڑ رہا تھا خدا یہاں پکڑوا رہا تھا آج ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہیں آزاد ہیں گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں بیوی نہیں دیکھ رہی ہے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں جو چاہو کر لو ارے وہ دیکھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ہم ہیں تم دونوں کے نگہبان اور نگران اس سے بچ نہیں سکتے ہو تو خطبہ نکاہ میں سب سے پہلی آیت یہی پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ نے سراحتن کر دیا بتا دیا کہ تمہارا جوڑا ہم منتخب کرتے ہیں تمہارے لیے ہم یہ سارے عمل کو ترتیب دے چکے ہیں ہم ہی سے ڈرنا رشتے داری کے سلسلے میں بڑی ہوشیار اور چوکن نہ رہنا آگے آیتِ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل فر نکاح کے کچھ مسائل بتا دیئے نکاح کیسے کرنا کتنا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نکاح میری سنت ہے کیا نکاح میری سنت ہے اور آپ نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا اسی لیے عورتوں کے تین حیثیتیں ہیں عورت چاہے کماری ہوگی عورت چاہے متعلقہ ہوگی عورت چاہے بیوہ ہوگی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے تینوں طبقے کے عورتوں سے نبی کو نکاح کروایا آپ کماری سے بھی کر لیجئے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے آپ متعلقہ عورتوں سے بھی نکاح کر لیجئے تاکہ اگر ایسی مسلمان عورتیں رہیں تو وہ گناہ کا عمل نہ کریں بلکہ کوئی مرد متعلقہ سے بھی نکاح کر لے گا تو یہ نمونہ آپ ہوئی حضرت محمد رسول اللہ ہوں گے آپ بیوہ عورتوں سے بھی نکاح کر لیجئے ہو سکتا ہے کسی کی جوانی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور پھر اگر نکاح کا مسئلہ سامنے نہ رہے اور ایک مرد یہ کہے گا کس کا شوہر مر گیا اب یہ نکاح کے قابل نہیں ہے تو وہ عورت گناہ کرے گی معاشرہ گندہ ہوگا اس لئے ایک مسلمان اگر بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ایک بیوہ عورت کسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ نمونہ بن جائیے حضرت محمد رسول اللہ اس لئے آپ نے تینوں تفقے سے نکاح فرمایا نکاح کیا ہے نبی کی سنت ہے حضرت محمد رسول اللہ کی سنت ہے اس کے بارے میں بڑی ہوشیاری ہے اور آپ نے فرمایا یہ آدھا ایمان ہونے کی دلیل ہے یہ پاک دامنی کی علامت ہے یہ عبادت بھی ہے یہ سیر و تفری نہیں ہے اس لئے میرے بھائی بسرگو ہمیشہ نکاح میں چار چیزوں کا خیال لکنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا چار چیزوں کا خیال لکنا نمبر ایک دینداری دین دونوں ایک دین کے ہو یا نہیں اگر الگ الگ دین اور مذہب ہے نکاح نہیں ہو سکتا ہے ایک نمبر دو دینداری کے بعد پھر کیا دیکھنا سیرت و کردار دیکھنا سیرت و کردار کیسا ہے اخلاق کیسا ہے یہ نمازی ہے پریزگار ہے متقی ہے دین ہے اس میں یا نہیں عمل ہے اس میں یا نہیں یہ اس کے سیرت و کردار کیا ہے یہ دیکھنا اس کے بعد پھر کیا دیکھنا حسن اور خوبصورتی کو دیکھنا اس کے بعد اگر یہ بھی دیکھ لیا اگر ان تینوں میں کچھ بن جائے بات تو کر لینا پہلے نمبر کے اس کے بعد آخری میں اللہ کے رسول نے فرمایا مال دیکھنا ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو الٹا کر دیا کیا کیا نبی شاڑے چودہ سو سال پہلے بتلایا تھے زمانہ بدل گیا لہٰذا ہم لوگ بھی بدل دیں گے پہلے ہم مال دیکھیں گے پھر حسن دیکھیں گے پھر صیرت و کردار دیکھ لیں گے ہوگا ہوگا چلے گا چلے گا نہیں تو گاڑی چل جائے گی اس کے بعد دین دیکھ لیں گے یہ مذہب دیکھ لیں گے میرے بھائی و بزرگو یہ چار چیزیں ضروری ہیں اگر ان چاروں چیزوں کو خیال رکھ کر کہ ایک مسلمان اگر نکاح کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی اولاد سے اللہ کام لے گا نیک اور شریف لوگ پہ پیدا ہوں گے اور اچھی اس کی خاندان اور اس کی تربیت ہوگی اور قوم ملت کے لیے وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے شریر اور شرارت کرنے والے نہیں ہوں گے اور اگر ان چار چیزوں سے ہٹ کر کے کوئی آدمی کرتا ہے تو پھر وہ زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں پائے گا اگر مال سے اس کو سکون ہو جائے گا لیکن اولاد سے سکون نہیں ملے گا اگر اولاد سے سکون مل گیا تو بیوی سے سکون نہیں ملے گا اگر بیوی سے سکون مل گیا تو خاندان والوں سے سکون نہیں ملے گا پہلے کے دور انہی چیزوں کو خیال لگتے تھے ایک اور بارات گئی کاندھلا سے کاندھلا سے کاندھلا سے کاندھلا کاندھلا سے کاندھلا یوپی میں ہیں وہ دور جس وقت انگریز اس ملک میں تھے اور علماء کو شہید کر دیا ایک حافظ قرآن عالی میں دین ملنا مشکل ہو جاتا تھا جرہا تاریخ سنا رہا ہوں آج نکاح کو ہم نے کیا کیا ہے اور کس طرح کرتے ہیں وہ دور کی بات ہے علماء ختم ہو گئے تھے انگریز مٹا دیا تھا شہید کر دیا تھا دستی میں نماز جنازہ پڑھانے والے کوئی نہیں ملتے تھے عورتیں یوں ہی گڑھے کھوٹ کر کے میت کو رکھ دیتے تھے اور جھنڈے لگا دیتی تھی عورتیں کہ اے گزرنے والوں تو اس قبر والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ایسا بھی حال آیا تو بارات گئی کاندھلا سے کرانا پہنچنے کے بعد عورتیں باہر نکلی وہ دور تھا باراتی کشاتے تھے عورتیں دیکھنے کے لئے نکلتی تھی تو ایک عورت کہنے لگی کہ دیکھو اپنے شہر سے دیکھو اس بارات میں کوئی اگر مولوی کم پڑھا لکھا بھی اگر ہو تو اپنی بیٹی جو جو جوان ہے اس کی شادی اور نکاح ہم کر دیتے اسی وقت مولوی سے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی مولوی پیدا ہوگا علماء کی ضرورت ہے مدرسے مسجد مکتب دین کی خدمت کی ضرورت ہے اس لئے دیکھو ہے کوئی مولوی اس میں تو جاؤ پتہ لگاؤ شہر نکلا اور اسے دیکھا تو ایک مولوی نماز شخص ملا پوچھا بھائی آپ مولوی کہا کہ ہاں مولوی ہمارے کہا کہ ایسا ہے میری بیٹی بالکل جوان ہے شادی کے لائق ہے اگر تم کہو تو اسی بھارات میں اسی محفلے نکاح میں تمہارا بھی نکاح کر دیں کہا کہ اگر آپ تیار ہیں تو الحمدللہ ہم بھی تیار ہیں الحمدللہ ہم بھی تیار ہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ سوچو نہ دیکھنا نہ سننا نہ آنا اببہ دیکھ لیں گے کہا کہ نہ بیٹا دیکھیں گے بیٹا دیکھ لیے کہا کہ امہ دیکھے گی امہ دیکھ لیے گی بابیاں دیکھیں گے بابی نہیں بہنیں دیکھیں گے دیکھتے دیکھتے اتنا کھایا اتنا کھایا کہ اللہ اکبر آخر میں کہا فون پر آپ کو جواب ہم دیں گے ہاں یا نہیں کہاں ہاں یا نہیں تو فون پر جواب دیں گے یہ ہے مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے طریقات بن گیا ہے یہ فیشن بن گیا ہے میرے بھائیو بزرگو نکاح کو بہت آسان بناو لہٰذا وہ شخص تیار آیا اپنی بیوی سے کہا کہ نوشہ مل گیا دلہہ مل گیا بیٹی کو تیار کر دو نکاح پڑھا دیں گے مولوی صاحبی تیار نکاح ہو گیا اسی محفل میں آیت بھاراتی بن کر کے لے جا رہے ہیں اب دلہن کو ساتھ لیں یہ بھی مولوی یہ نہیں کہاں کہ اببہ سے پوچھیں گے امی سے پوچھیں گے پھر آپ کو جواب دیں گے پھر ایسا ہوگا ویسا ہوگا قسند ہوگا تب کریں گے نہیں ٹھیک الحمدللہ اللہ نے فرمایا جس میں تم اچھائی دیکھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے اچھا نہ ہو اور جس میں تم خرابی دیکھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے اچھا ہو اسی جز میں اللہ تعالیٰ نے جاتھ فرمایا لہٰذا نکاح ہو گیا دلن لے کر کے گھر پہنچے دلن لے کر کے گھر پہنچے آگئے کوئی قیلو کال نہیں باپ نے بھی سوال نہیں کیا بیٹے نے سب سے کچھ گھر نہیں ہوئی بلکل آگئے خوشی خوشی سادگی سے نوالیمان اور کوئی چیز بس اس نکاح میں جو لوگ بستی والے تھے سب کو معلوم ہو گیا اس کا بھی نکاح ہو گیا بتلانا یہ ہے ایک عورت کی فکر اور ایک نیک طبیعت مرد اور ایک معلومی کی فکر اور اس کی تڑپ کی بنیاد پر نبی کی سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی فکر کی بنیاد پر کیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچی سے اس نکاح سے کیسے لوگ اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں جس نوجوان مولوی کا نکاح ہوا اس کا نام محمد اسماعیل اس کے دو بیٹے ہوئے ایک حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ایک حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم دیکھو جب تم سنت کے مطابق کرو گے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ایسے لوگ دنیا میں وجود میں آئیں گے جسر اپنی زندگی نہیں اپنی آخرت نہیں بنکہ پوری دنیا کے لوگوں کو سوار کر کے ڈھگ دے دو بچے پیدا ہوں ایک مولانا یحیی صاحب اور ایک حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ حضرت یحییٰ صاحب کے لڑکے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائلی آمان لکھے ہیں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ کے کام کو شروع کیئے اسی بنگلہ والی مسجد میں بیٹھ کر کے شیخ علیہ السلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور چند اور علماء بیٹھ کر کے فکر کر رہے تھے ہم سب مل کر کے ایک جماعت کی تشکیل دیں گے جو پوری دنیا میں وہ جماعت پھیلے گی کوئی امریکہ کوئی لندن کوئی برطانیہ کوئی کناڑا جائے گی ایک آدمی سن کر کے کہا بھرے مولوی تمہارے پاس ہے کیا جانے کے لئے ہے نہیں کر سکتے ہو تم حضرت شیخ علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی ہاں ہاں اللہ کرا دے گا اس آدمی سے کس سے؟ علیہ سے کرا دے گا تو میرے بھائیو بزرگو علیہ سے کیا ہوئے؟ جماعتیں نکلی وہ لوگ جس کی زبان سخت ہو گئی تھی انگریز لوگ اسلام کو ختم کر چکے تھے اس ملک سے حضرت مولانا علیہ صاحب چلتا پھر تا مدرسہ لے کر کے نکلیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے بتلائیے اس لڑکی اس عورت کے نصر سے کیسا بچہ پیدا ہوا اور ادھر حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائلی آمان کتاب لکھتے ہیں آج چھپن زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے اور ایک سو پینچ سخت ملکوں میں پڑھا جا رہا ہے کام ہوا ہے نہیں ہوا نیک ماں کے نیک بچے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں حضرت شیخ زکریہ صاحب فضائلی آمان لکھیں لوگ مبارک بات دیئیں بہت اچھی آپ کتاب نے لکھا آج آدمی تھوڑا سا دین کا کام کرتا ہے وہ پہاڑوں پر چل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا آپ کیا ہے مجھ سے اچھا آپ کون ہیں نہیں نہیں شیخ زکریہ صاحب کتاب لکھیں فضائلی آمان لوگ مبارک بات دیئیں حضرت نے فرمایا جواب میں اے لوگو مجھ کو مرنے دو قبر میں جانے دو اگر منزل وہ آسان ہو گئی فضائلی آمان میری کام آگی اگر وہاں میں اٹک گیا تو یہ لکھنا پڑھنا سب میرے لئے بیکار ہو جائے گا مرنے دو میری تاریخ نہ کرو تو اب یہ کر رہا تھا میرے بھائیو بزرگو سادگی سے نکاح کرو سیرت و کردار اس کے بعد خسن و جمال اس کے بعد مال مال یہ جانے آنے والی فضائل اس کے چکر میں زیادہ نہیں پڑو اس کے پیچھے نہ پڑو یہ ختم ہو جائیں گا تمہاری نسلیں باقی رہے گی اگر تمہاری نسل سے ایک اچھا بچہ پیدا ہو گیا قسم خدا کی قبر میں بھی تیری روح کو ٹھنڈک پہنچے اس کی فکر کرنی چاہیے آج تو عجیب و غریب آل ہو گیا اس کی فکر ہی نہیں ہے اس کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں ہے آدمی سمجھتا ہے نکاح شہر و تفریق کی چیز ہے نکاح عائش و مستی کی چیز ہے نکاح ایک زندگی کی خوشی گزارنے کے لمحات ہیں نہیں نہیں یہ عبادت ہے اللہ نے اس کا قانون بتایا ہے اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے اللہ نے اس کے اصول بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذابطے بتائے ہیں اس کے مطابق اگر آپ کریں گے نکاح سے جو فائدہ صحیح ہونے والا ہوگا وہ ملے گا اگر غلط کریں گے تو غلط فائدہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اس کے ذابطے بتائے ہیں طریقے بتائے ہیں اور یہ چار اصول کو بالکل سامنے رکھنا اس سے ہٹ کر کے اگر آپ تلاش کریں گے اور اس سے ہٹ کر کے آپ اگر جائیں گے تو میرے بھائی و بزرگو خوشی تو من جائے گی لیکن اتمنان اور ستون کی زندگی نہیں ملے گے تو چار چیزیں کیا اسلام میں ایسا بھی ہے کہ نکاح نہیں کرے تو کام سلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نکاح میری سنت ہے کر لیا کہا کرو ہاں وہ آدمی بڑا متقی پرہزگار ہے اس سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بہت اپنے عمل پر پکا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے اور اس کے پاس حیثیت اور کیفیت نہیں ہے ایسے حال میں اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے تب تو چلو گن جائے اور اس کے لئے گن جائش ہے لیکن ایک آدمی اگر اس کے پاس میں نفس اور خواہشات ساری چیزیں ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں اٹک سکتا ہے لگ سکتا ہے ایسے کے لئے ضروری ہے کہ فوراً اس کا انتظام کریں رابیہ بسری اور حسن بسری دو بزرگ بڑے اچھے بزرگ تھے حسن بسری مردوں کا بزرگ اور رابیہ بسری عورتوں کا بزرگ مردوں حضرات ان سے بڑی فائز حاصل کرتے تھے ایک دن سب نے کہا کہ حضرات کچھ کرامت بھی تو دکھائی آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ لے گئے سب کو اور لے کر کے پانی میں مسلح ڈالیں کہا کہ آؤ سب لوگ یہاں نماز پڑھو میرے ساتھ سب لوگ مریدین نماز پڑھیں اور حضرات بھی پڑھیں اور پڑھا کر کے چلے آئیں چرچہ ہوا پورے محلے میں واہ کیا عجیب و غریب بزرگ ہے پانی پر مسلح ڈالا اور سب کو نماز پڑھا دیا تو اس دور میں عورتیں بھی نیک ہوتی تھی انہی کے محلے میں رابیہ بسری تھی یہ حسن بسری یہ رابیہ بسری تو عورتیں فوراں جا کر کے اپنی جن سے وہ لوگ جڑی ہوئی تھی رابیہ سے کہنے لگی دیکھو مرد حضرات کا مقام کہاں پڑھ گیا ہے آپ بھی کچھ کر کے دکھائیے کہا کہ کیا ہوا کہا کہ حسن بسری تو پانی پر مسلح رکھ کر نماز پڑھا دیئے آپ بھی کچھ کیجئے ورنہ جینا حرام ہو جائے گا تو رابیہ بسری کہا کہ چلو یہ کہا کہ کہا پڑھایا تھا کہا کہ یہاں کہا کہ تم ہوا میں سب مسلح ڈالو ہم بھی ڈالتے ہیں نماز ہوا میں پڑھ کر کے چلے جائے تو یہ ہوا میں مسلح ڈالی پڑھ کر کے چلے آئی اور کیا چرچہ ہوا اچھا ارے پانی پر مسلح کا ٹھہرنا ہو سکتا ہے لیکن ہوا پر مسلح کا رکھنا یہ بہت ناممکن سی بات تھی جو سنے کر کے دکھا دیا ہے اس لئے مردوں سے عورتوں کا مقام زادہ ہے چلچہ مقابلہ مقابلہ ہونا اس میں ہونا دین میں ہونا امام میں ہونا عمل میں ہونا لہذا حضرت حسن بسری رابیہ بسری کو پیغام دیئے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا رابیہ بسری اللہ اکبر وقت کی ولیہ کامل ولیہ ایسی ویسی نہیں ڈھکو سلے نہیں رنگ بی رنگ کے کھیل تماشے والی نہیں مقابل کاملہ ولی ایک نوجوان آیا گھر میں چند عورتیں آئی تھی روٹیاں تینک شار تھی اٹھا کر کے پیش کی ان کے سامنے لے جانے کے لئے جا رہی تھی دروازے پر کسی نے آواز دیا کسی نے آواز دیا دو ہی روٹی تھی آواز دیا اللہ کے واسطے کچھ دے دو دو روٹی غریب کو دے دی مہمان بیٹھے رہے ہیں عورتیں کچھ بھی نہیں تھوڑی دیر میں تو نوجوان آیا دروازہ کٹ کٹ آیا یہ آپ کے لئے حسن بسری بھیجے ہیں کہا کہ روٹی ہاں روٹی گن کر کے دیکھیں تو انیس روٹی نکل کتنے انیس روٹی کہا کہ یہ نوجوان لیے لے جاؤ یہ میری روٹی نہیں حسن بسری صاحب کسی اور کو دیئے ہوں گے تم غلطی سے میرے پاس آگیا کہا کہ نہیں نہیں آپ کو میں بھی جانتا ہوں ان کو بھی جانتا ہوں آپ کو گھر بھی جانتا ہوں میں صحیح جگہ پر آیا ہوں آپ یہ روٹی لے لیجی آفی کی رابعہ بسری کہنے لگیں نہیں یہ میری روٹی نہیں ہے یہ میری روٹی نہیں ہے یہ اور کسی کی روٹی ہوگی جاؤ لے جاؤ بول لانے لے کے جاؤ آگے نہیں نہیں آنفی کی روٹی ہے جب بزید ہوا نوجوان بزید ہوا نوجوان تو رابعہ بسری کہتی ہے اے نوجوان سنو یہ میری روٹی نہیں ہے اگر میری روٹی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بھیجا گیا ہے اور اللہ دے رہا ہے مجھ کو تو اس میں بیس روٹی ہونی چاہیے اس لیے میں نے دو روٹی غریب کو دیا تھا اور اللہ کا وعدہ ایک کا دس بدلہ میں دیتا ہو تو یہ انیس کیسے آئی ہی روٹی تو بیس آنے چاہیے تو نوجوان سمجھ گیا اللہ اکبر یہ تو چوری کو پکڑ لی نوجوان کہا کہ رابیہ بسری یہ تیری ہی روٹی ہے میں بھی تین دن سے بھوکا تھا حسن بسری نے دیا راستے میں آتے آتے ایک روٹی میں نے کھا لی اللہ اللہ میں نے کھا لی اس لیے انیس ہے بیس ملا تھا حضرت رابیہ بسری کہنے لگی ہاں ہاں بیس اگر ہے اگر ایک تو کھا لیا ارے بیٹے اور کھا لو پیٹ بھر کر کے ہم یقین کرتے ہیں اللہ کی ذات پر جتنا بندہ دیتا ہے اللہ اس سے دس گناہ بڑھا کر کے دیتا ہے تم تو دیو تو دینے کا رکھو تو سمسلہ تو پیغام دیئے نیک عورت کے ساتھ نیک مرد کا پیغام تو رابیہ پوچھنے لگی آپ ہم سے نکاح کر رہیں گے کہا کہ ہاں کرنا چاہتا ہوں کہا کہ چار چیزوں کا جواب دے دیجئے پھر نکاح کر دیجئے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بتلائی میری عمر کتنی ہے میری عمر کتنی ہے کہا کہ نہ مجھ کو پتا ہے اپنی عمر کے بارے ہم تو تیری عمر کے بارے ہم کیا بتاؤ نہیں معلوم کہا اچھا اچھا یہ بتاؤ میری نیکی زیادہ ہے یا برائی کہا کہ یہ بھی پتا نہیں مجھ کو اچھا یہ بتاؤ داہین ہاتھ میں نام عمر ملے گا یا بائے ہاتھ میں تاکہ یہ بھی مجھ کو نہیں معلوم ہے تاکہ اچھا یہ بتاؤ تو پلسرہ سے گزر جاؤں گی یا نہیں گزر جاؤں گی تاکہ نہ مجھ کو بھی نہیں معلوم گزر سکتا ہوں میں یا نہیں تو تیرے بارے میں میں کیسے فیصلہ کر دوں اب تو بہت تیر پگاڑو نکلے ہوئے نے وہ کہہ دیتے ہیں بس ہمارے ہاتھ پر تو بیعت ہو جاؤ نماز پڑھنے کی بھی تیری ضرورت نہیں کیا کہنا حسن بسری نہیں معلوم رابیہ مجھ کو کہ ہم گزر سکتے ہیں یا نہیں جب میرے اپنے حال کے بارے میں یہ فکر ہے تو تیرے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تو گزر جائے گی تاکہ حسن بسری اگر تم کو یہ معلوم نہیں ہے تو جاؤ تم بھی جنت کی تیاری کرو میں بھی جنت کی تیاری کرتی ہوں نہیں کریں گے نکاح اللہ کے لیے لگ جائیں گے کچھ زندگی اسی طرح سے گزارنے دو مجھ کو اللہ ادبر وہ رابیہ بسری اتنا عمل کرتی ہے عرض یہ کرنا تہاں وہ اتنا بڑا متقی پرہزگار ہے جس کی آنکھوں میں ہایا جس کے خواہشات بڑے کنٹرول اور بہت منہمی طور ایسے عمل میں ہو اس سے گناہ کا خطرہ نہیں معاشرہ گندہ نہیں ہو سکتا ہے ایسے لوگ اگر کبھی ایسا کر لیں کہ ہم نکاح نہیں کریں تو چلو ان کے لیے تو کہا جا سکتا ہے لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس کی عزاجت نہیں ہے نکاح کے چار چیزیں بتائیں پانچمی چیز پانچمی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن فرما تم کیا کرو جس عورت سے تم نکاح کرو اس کا دین مہر ادا کر لو کیا کرو دین مہر ادا کر لو قرآن میں اللہ نے حکم دیا اسی صورت پانچ میں حکم دیا علماء کرام فرماتے ہیں فقہ کرام لکھتے ہیں نکاح ہو جائے قاضی پڑھا دے ولیمہ ہو جائے شاندار طریقے سے سب کچھ کر لو لیکن اگر ایک مرد اپنی بی بی کا دین مہر نہیں دیتا ہے یا وقت نہیں لیتا ہے محلت نہیں مانگتا ہے اس کو ادا نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے جب تک یہ تایون نہیں کر لے گا اس کی بی بی اس کے لیے حلال نہیں ہو حلال نہیں ہوگی نبی پہلے پوچھتے تھے نکاح کرنے والوں سے اگر کوئی آتا تھا تو پوچھتے تھے ہے تمہارے پاس کھلانے کا ہے تمہارے پاس دین مہر ادا کرنے کا اگر وہ کہتا ہاں ہاں ہے میرے پاس تو نبی نکاح پڑھا دیتے تھے اور اگر نہیں تو فرماتے تھے پہلے اتنا انتظام کرو بعد میں تم نکاح کا عمل کرو حضرت ساتھ سلیمانی آگئی یا رسول اللہ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہاں 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 مدینہ میں بہت جگہ پیغام دیا لیکن میں غریب ہوں کالا کا لوٹا ہوں جس کی بنیاد پر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں آرسول اللہ یہاں تک کہ میری چچا میرے چچا کی لڑکی ہے اس کو بھی پیغام دیا وہ بھی انکار کر دیئے تو نبی نے کہا اچھا تمہاری چچا کی لڑکی ہے کہاں کہ ہاں حضرت علی کو گولیں پرشاہ رحمے لکھ دو کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح سے کر دو حضرت علی لکھ دیئے یہ خوشی خوشی پرشاہ کو لے کر کے گئیں دربازہ کھٹ کھٹ آئیں اندر سے آواز آئی کون حضرت ساتھ سلیمانی کہاں ہاں ہاں میں ہوں پرشی تھمہ دیئے یہ ہے لیجئے پڑھئے میاں بی بھی دونوں پڑھے پڑھتے پڑھتے دیکھ لیں اللہ حافظ بر یہ نبی کا حکم ہے لیکن بیٹی کی محبت زیادہ لگ رہی تھی اس لیے بیٹی کی محبت میں باپ بھی کہتا ہے کیسے دے دو ماں بھی کہتی کیسے دے دو یہاں تک کہ بیٹی کی محبت میں اس پرچی کو واپس کرنے کے قریب قریب ہو گئے تھے بیٹی نیک تھی ساری باتیں سن رہی تھی فوراں باہر نکلی ماں باپ کو سمجھاتی ہے ارے میرے ماں باپ میرے والدائن جھرہ خور کرو اس رشتے کو کس نے پسند کیا ہے یہ ہے چھوٹی سی پرچی یہ ہے ایک پرچہ اس میں صرف دو باتیں لکھی ہیں لیکن لکھنے والا کون ہے حضرت محمد الرسول اللہ اگر نبی نے پسند فرمایا آقا نے پسند فرمایا ہے اے میرے ماں باپ آپ ایک طرف خود آئیے ہم تو اسی کالے کلوٹے سے نکا کریں گے اب تو لڑکیاں بھی تیار نہیں ہوتی ہیں اگر ذرا داڑھی اڑھی دیکھ لے تو اللہ اکبر پھر تو ان کا جنازہ نکا یہ تو گڑھا ہو گیا ہے اس سے نکا ہا ہے اور اگر ویسا ہو جائے تو یہ حال ہے میرے بھائیو بزرگو معاشرہ جی بغری حضرت ساتھ سلیمانی واپس آئیں نبی کو بتائیں ہاں منظوری ہو گئی نبی نے پوچھا ہے تمہارے پاس دین مہر ادا کرنے کے لئے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ اگر نہیں ہے تو اس کا انتظام کرو دین مہر ضروری ہے دین مہر کے حکم یہ ہے مقرر کرو اب تو مقرر کیسا ہوتا ہے جتنا زہیز دیا ہوں اسی حساب سے دین مہر دیا چاہے وہ زندگی میں ادا کرے یا نہ کرے اور آخر میں آ کر کے بیوہ عورت کو لا کر کے کھڑا کر دیتی ہیں عورتیں یہ مردہ تیرا شہر ہے بول دو اس کو کہ ہم اپنا دین مہر ماپ کرتے ہیں نہیں ماپ ہوگا اس لئے زندہ ہونا شرط ہے قبولیت شرط ہے یہ مردہ پڑا ہوا ہے یہ مال دینا پڑے گا حضرت سلیمانی کو نبی نے کہا اچھا جاؤ عثمان کے پاس حضرت عثمان کے پاس کہاں نکاح ہونے والا ہے کچھ آپ میرے مدد فرما دیجئے کہاں کہ کون بھیجا گا رسول اللہ نے بھیجا کتنا تم کہاں کہ نبی نے تو کچھ نے کہا کہاں کہ آؤ سلیمانی آؤ ساتھ میلے ساتھ تیجوریہ کھول لیے کہاں کہ جیتنی طبیہ تمہاری چاہے لے لو جتنی طبیہ چاہے لے لو اس سے حضرت سلیمانی ضررت بھر لیے کہ کچھ دین میں رضا کر دوں گا کچھ گھر کا سامان ہو جائے گا ہم پور آپ کو موقع مل جائے تو بے موقع ہم لوگ لینے کی اتنی کوشش کرتے ہیں پوچھے تو کیوں یہ جائز نہیں نوچوان کیوں نہیں ہم نہیں لے رہے ہیں وہ اببہ اپنے آپ کا کر لیے اببہ سے پوچھے لے نہیں نہیں وہ تو میرے بیٹے کا مسئلہ ہے نہیں نہیں ہم نہیں وہ خوشی خوشی دے رہا ہے ٹھیک ہے جنت اور جھنم بھی وہاں ملیں گا ہے اببہ جائیں گے تو بیٹا روک لینا ذرا اور بیٹے کو اببہ روک لینا وہاں یہاں بچو کسی پر گناہ نہ لاد کر کے دے کر کے بچنے کی کوشش کرو حضرت سلیمانی لیتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں آؤر لو حضرت سلیمانی کہتے ہیں آپ دیجئے تاکہ اے سال میں اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتا ہوں اگر میں دوں گا سو نبی کا منشہ اگر دو سو کا ہوگا تو میں ان سے رسول کے خلاف کی نہیں کرنا چاہتا ہوں سلیمانی لیئے اور جا کر کے بازار میں اللہ اکبر ابھی کچھ خرید رہے تھے ایک چھوٹی سی جنگ کافلے کے اعلان ہوا اس میں چل نکلیں اللہ اکبر لڑیں شہید ہو گئیں رسول اللہ جنازہ اٹھاتے ہیں آج آئے آئے جنازہ کون نبی اپنے کندے پر اٹھاتے ہیں رسول اللہ اٹھاتے ہیں کتنے خوش نصیب تھے وہ نوجوان صحابی کہ آج رسول اللہ کے کندے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں جنت کی طرف نبی پنجے کے بل چل رہے تھے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تکلیف ہے کہا کہ نہیں نہیں صاحب کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتریں محمد کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں صاحب جا رہے ہیں جنت کی ہوریں ان کی انتظار میں ہیں اس لیے ان کا نکاہ بھی ہونے والا تھا میں پڑھانے والا تھا لیکن اللہ نے ان کا نکاہ جنت میں کر دیا ہے تم یہاں بھٹک رہے ہو تم یہاں گم ہو رہے ہو چند ٹکوں میں چند لباس میں گھر کے زیب و زینت میں اے نوجوانوں ایسا نہ کرو کسی مسلمان بچی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو وہ تمہاری شریع کے حیات بنے گی تمہارے دکھ درد کی ساتھی بنے گی تمہارا غمخار بنے گی اس کے باپ پر اس کے خاندان پر ایسا ظلم نہ کرو کہ آج تم اس کے خون کو چوس کر کے آج تم مالداری اور اپنے روح اور اپنے تمام شہرت کے بھوکے ہو کر کے اس کو کہیں غربت میں نہ ڈال دو ایسا نہ کرو آج معاشرہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے تو نعبی نے فرمایا دین مہر دوات نسا سبقا پہن نعلا کتنا دین مہر ادا کرنا کئیسے دینا اس کی پوری تفصیل ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اور مدینہ میں یہ قانون لاغو کر دیئے تھے جب کسی لڑکی یا لڑکا کا نکاح ہونا ہو تو سب سے پہلے سورة النساء پڑھ لے کہ اگر ہے سورة النساء پڑھ لے اس کی تربیت حاصل کر لے اس لئے زندگی کے پورا خلاصہ اللہ نے اسی میں بیان پرمایا اگر تم لڑوگے تو لڑائی کا حل کیسے ہے تو خاندان اگر لڑے گئے تو کیسا ہے کیا تم فورم طلاف دے دوگے نہیں نہیں بلکہ اس کا اصول اس صورت پاک ملہ نے بتایا اگر لڑائی ہو جائے میاں بیوی میں تو ذرا کروٹ بدل لینا بستری پر کھا بستری پر کروٹ بدل لینا اگر رات میں احساس ہو جائے بیوی کو یا شہر کو تو مل لینا فورم جگڑا ختم ہو گیا نہیں اگر ایک رات ایسا کرنے سے بھی کام نہیں چلا مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں تو ذرا بستر سے نیچے ہو جانا لیکن اسی کمرے میں بھی جھگڑا ہو باہر نہیں ہو اگر وہاں حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے بستر الگ کر کے دیکھو نہیں ہے تو پھر ذرا باہر نکلو کمرے سے الگ ہو جاؤ ایک رات ایسی گزارو تین گزر گئی رات اب بیوی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اب گھر کے بڑھے کے بتاؤ یہاں اگر حل ہے تو ٹھیک ہے اگر یہاں نہیں تو پھر بیوی کے رشتہ داروں کو بلا اس سے مل کر کے حل کراؤ یہاں بھی حل نہ ہو تو مسلمانوں کی سوسائٹی اور پنچائت اور قادی کے سامنے رکھ کر کے حل کراؤ لیکن طلاق نہیں دینا اللہ طلاق نہیں دینا طلاق تم زمان سے نہیں نکالنا مسئلے کا حل قرآن نے بتایا ہے اب تو ایسا حال ہے ایک عورت نکامہ ہی پڑھایا تھا جب اس کا خلال طلاق کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا تم ایسا نہ کرو تمہاری زندگی یہ بھی بہت ہے اللہ نے رکھ رہے ہیں تو کیا کہتی ہے وہ بچی اللہ اتبر آنکھ سے آسو اور احساس جدار کر دیتا ہے کیا کہتی ہے میرا شہر اگر درخت کے سائے میں مجھ کو رکھ دے حضرت تو میں رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دیکھا لیکن یہ اتنا بڑا بد اخلاق ہے میرے رہتے ہوئے میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ اٹھ کر کے غیر لڑکیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے شراب پیتا ہے مجھ کو بھی پلانے کی کوچش کرتا ہے ننگی فلمیں میرے سامنے دیکھتا ہے میں اس سے بچنے کی کوچش کرتی ہوں تو مجھ کو یہ مارتا ہے سکریٹ سے یہ جلاتا ہے رات کے کسی حصے میں آ کر کے دروازہ کھلاتا ہے ذرا تاخیر ہوتی ہے تم اس پر ظلم کا انتہا پرپا کر دیتا ہے بتائیے کیسے میں اس کے ساتھ زندگی آج نوجوانوں کا حال یہی ہے پہلتے رہیں گے گھومتے رہیں گے شہروں تفری کرتے رہیں گے دو تین بجے رات گھر پہنچیں گے دینی اگر تاخیر کر دی لڑائی شروع ہو گئی کھانا وقت پر نہیں ملا لڑائی شروع ہو گئی اللہ نے اس لیے صورت النساء کو نازم نہیں کیا کہ سر نماز تراویہ میں پڑھ کر کے چلے جائیں گے بلکہ عمل کے لیے اتارا ہے تو فورا اصول اللہ نے بتایا اس لیے دین مہر ادا کرو اس کے بعد کتنے نکاح کریں گے چار کا حکم ہے چار کر لیں گے بہت مشکل مسئلہ ہے بہت مشکل مسئلہ اللہ نے فرمایا اگر ایک میں ہے تو ایک ہی میں صبر کر لو ستر وہاں دوں گا کتنا دوں گا ستر وہاں دوں گا اگر طاقت ہے تجھ کو برداشت کرنے کا کھلانے کا پلانے کا تو دو کر لو اور اگر تم چاہو اور طاقت ہے تو تین کر لو اور طاقت ہے تو چار کر لو چار سے آگے نہیں بڑھو اگر آگے بڑھو گے موج و مستی کی نیت رکھو گے تو سمجھو دنیا میں عذاب اتار دوں گا سلیمان بن ملک ایک نوجوان باستہ تھا ایک تالیس سال کھومر پایا اور ایک تالیس سال میں روزانہ کیا کرتا تھا وہ روزانہ چار نکاح صبح کو کرتا تھا اور دوسرے صبح کو طلق دی دیتا تھا لوگوں نے علماء نے منع کیا ایسا نہ کرو کہا کہ میں جائز طریقے سے کرتا ہوں ایک وقت چار نکاح کرنا جائز ہے میں ایک وقت چار کرتا ہوں دوسرے دن طلق دے دیتا ہوں اس کو مان دے کر کہ رخصت کر دیتا ہوں لوگوں نے کہا دین کا مزاک ہے کھلواڑا ایسا نہ کرو چالیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا ابھی جنازہ اٹھا نہیں تھا کہ اندر سے عذاب شروع ہو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز موجود تھے لوگوں نے کہا لگ رہا ہے پیٹ میں حرکت ہے یہ زندہ ہے کہا کہ جلدی اٹھا ورنہ عذاب یہیں شروع ہو جائے گا اس نے دین کا مزاک کیا ہے اس نے کھلواڑ کیا ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا کیا کرنا ایک کرو اس کو نبھاؤ اگر نہیں نبھاؤ سکوگے انصاف نہیں کروگے کل قیامت میں بہت بڑا سزا ہے اسے لوگوں کو جو اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف تمام لہ نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دائنہ حصہ جھکا ہوا بہت حشر کے میدان میں ایک ٹولی ہوگی ایک جماعت ہوگی نبی سے لوگوں سے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو لوگ کہیں گے یہ دو تین چار بیویوں والے لوگ ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے اللہ نے اسی لیے اس کی پہچان اسی بنا دی ایسا نہ کرو اسی لیے ایک زیادہ ہے طاقت تو کیوں دو اور دو تین کرنے کا حکم کیوں دیا ہے ایک آدمی کے اسمال ہے طاقت ہے وسائل ہے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اور کسی جگہ جا کر کے زینہ کا عمل کرے گا اسی لیے شریعت نے کہا جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرو لیکن نبھاؤ نبھانا شرط ہے نبھائے بغیر کرنا جائز نہیں ہے اور نبھانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے اتنا مشکل ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے بھی پریشان ہو گئے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دو نکاح فرمائے پہلے نکاح سے کوئی بچہ نہیں ہوا تو بی بی کی اجازت ہوئی کہ آپ کر لیجئے ابھی بہت سارے مسئلہ لو پوچھتے ہیں کیا حضرت بی بی سے اجازت لینا ضروری ہے ارے بد اخلاق جس کے ساتھ زندگی گزارے پوچھنا ضروری نہیں ہے جس کے ساتھ زندگی گزارے پوچھ کر کے کرو حضرت جائز ہو جائے جائز ناجائز کی بات کی بات ہے جس کے ساتھ تم زندگی گزارا پوچھو مشورہ لو تاکہ تمہارے اس مشورے میں شریک ہو ہندوستان کا مزاز ہے یہیسا مشورہ کوئی عورت نہیں دے گیا ہے کوئی عورت نہیں دے گیا تو حضرت حکیم الامت مولانا شیف علی تھانوی اپنے بی بی کی اجازت سے دوسرا نکاح فرمائے گھر میں دو بی بی آگئی حضرت کو تبدی اولاد نہیں ہوئی اللہ ان سے کام لینا تھا کتابیں خدمت خلق خدمت دین کا کام لینا تھا اس لئے اللہ نے اولاد نہیں دی اولاد نہیں ہوئی دو بی بیاں گھر میں تربوزہ ایک مرتبہ لائیں اور ایک بی بی کو ایک دے دی ہیں ایک کو ایک دے دی ہیں دونوں اپنے اپنے الگ الگ کٹ کر کے کھائی تو ایک کا فیکا ایک کا میٹھا وہ کہا کہ دیکھیں تمہارا چک کر کے تو اس کا چکھا تو میٹھا میٹھا کہا کہ اچھا ان کی نیت ابھی سے بگڑ گئی نئی بی بی کو میٹھا میٹھا ہم پرانی ہو گئے تو فیکا فیکا آئیں حضرت نماز عشاء کے بعد تو دیکھیں کہ گھر میں تو بلا ٹینشن ہے آج تو ایک ہی بی بی میں ٹینشن ہے ایک ہی بی بی میں ٹینشن ہے تو حضرت کہا کہ کیا بات ہے کہا عشاء عشاء صاحب ابھی سے کرنے لگیں میری عزاجت سے نکاح اور پھر میرے ساتھ ظلم کہا کہ کیا ہوا کہا کہ ہم کو فیکا دیئے اس کو میٹھا دیئے کہا کہ اللہ کی بندی ہم اندر تو دیکھے نہیں تھے چکے نہیں تھے اس کے اندر تو ہم گئے نہیں تھے وہ اللہ کہا لے کون میٹھا کیا ہے ہماری نیت میں یہ نہیں تھی حضرت نے کہا معافی تلافی ہو گئی سمجھا لیئے حضرت اور بازار گئے اور دوسرے دن ایک ترازو لائیں گھر میں لٹکائیں اب کھر بوزہ جب بھی لاتے تھے کاٹتے تھے برطن میں مکس کرتے تھے پھر دونوں کو برابر وزن کر کے ایک کو دیتے تھے ایک کو دیتے تھے اتنا انصاف کر سکو گے نہیں کر سکو گے تم تم ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے ہو تو دوسری بیوی کا کیا خیال رکھ سکتے ہو گے نہیں رکھ سکتے اس لیے ایک پر صبر کرو بچاؤ اپنی دامن کو عزت محفوظ رکھو اللہ ستر ہوریں عطا فرما دے گا ستر ہوریں عطا فرما دے گا پھر رہو جنت میں مزے سے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چار نکاح نبی نے کرنے کا اور قرآن میں جو حکم ملا اس کی بڑی شرطیں ہیں ایسے ہی نہیں اور نبی نے جو گیارہ نکاح فرمایا ہے وہ بڑی مسلحتوں کی بنیاد پر ایک ایک عورت سے نکاح جو آپ نے فرمایا اس کے پیچھے ہزاروں خاندان کے لوگ اسلام کو قبول کیے نبی کی مجلس میں عورتیں کم آتی تھی اسی لئے رسول اللہ نے زیادہ نکاح کر کے دین کو عورتوں میں پھیلانے کا ایک پیغام دیا ہے اسی لئے میرے بھائیو بزرگو یہ نبی کی خصوصیت تھی ہمارے اور آپ کے لئے اتنے نہیں ہیں بلکہ چار کی زاجت ہے شرطوں کے ساتھ اگر شرطیں پوری کر سکتے ہو تو آج بھی قرآن اس کی عزاجت دیتا ہے آگے ایک مسئلہ وراثت کا اسی ذکر کیا گیا یہ مسئلہ ہم لوگ کبھی اور عالم بھی بیان نہیں کرتے جلدی جمعہ میں بھی بیان نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور لوگ بتاتے بھی نہیں وراثت کا مسئلہ ایسا گڑ بڑ ہو گیا معاشرے میں کہ اگر کوئی بیٹی کا شادی میں خرچ کر دیا اور خدا نخواستہ باپ انتقال ہو گیا اب وراثت کے مال تقسیم ہو رہے ہیں بھائی لوگ کیا کہتے ہیں تمہاری شادی میں تو بہت خرچ کر دیا نے وہ ہو گیا تمہارا مالا ہے ہو گیا تمہارا مالا اب نہیں ملے گا کچھ حصہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے وہ شادی اور نکاح کا الگ مسئلہ ہے اور وراثت کا مسئلہ الگ ہے اللہ نے صاف قرآن کریم میں فرمایا مردوں کے لیے دو حصے ہیں عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے دنیا کا دشمن اسلام کہنے لگیں دیکھو دیکھو وراثت میں اسلام مردوں کو زیادہ دے رہا ہے عورتوں پر ظلم کر رہا ہے جواب دیں حضرت حکیم من امت مولانا اسرف علی تھانوی رحمت اللہ علی جزائے خیر دے ان کی قبر کو نور سے بھرے کئیسی میٹھی اور پیاری باتیں کہہ دیتے تھے تاکہ وجہ اس کی یہ ہے اس کا ذمہ تو اس کا شوہر ہے کھلا گا پلائے گا رکھے گا لیکن یہ مرد بچوں کے ذمہ دار ہے بیوی کا ذمہ دار ہے ماباپ اور دوسرے خاندان کے ذمہ دار ہے اس لئے شریعت نے دو حصے کو دیئے ہیں اس کو ایک دیئے ہیں ایک مسئلہ بڑا دلچسپ سنیے بہت مزہ آئے گا ایک آج کل دو ہی طرح کے ہوتے ہیں بچے ایک لڑکا ایک لڑکی لیکن ایک بچہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے وہ کیسا نہ وہ پورا لڑکا ہوتا نہ پوری لڑکی ہوتی اس کو شریعت اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں خنصہ مشکل کہتے ہیں اس کا بھی ایک حکم ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا لڑکا ایسا ہو ایک لڑکا ہے لڑکی اور ایک بیچ کا ایسا بچہ ہے اس کو کترا حصہ دیا جائے قرآن میں سرکال لڑکے کے دو حصہ لڑکی کو ایک حصہ اس کا ذکر نہیں ہوا اس کا ذکر نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ وانو حضرت معویہ رضی اللہ دونوں کا زمانہ اور دور ہے حضرت معویہ کے سامنے ایک پرچہ خطبہ دیتے وقت میں کسی نے بڑھا دیا اس میں لکھا کہ ہمارا ایک ایسا بچہ ہے جو نہ پورا لڑکا ہے نہ پوری لڑکی ہے خنصہ مشکل ہے خدا کبھی عورت کے لیے ایسا پیدا کر دیتا تاکہ تم دیکھو یہ ہے کہ اس بچے کا قرآن حدیث کے روشنی میں کتنا حصہ دیا جائے حفظات کیجئے پورے قرآن میں کہیں نہیں مسئلہ پوری حدیث میں کہیں نہیں مسئلہ اب وہ لوگ ذرا دھونے جو کہتے ہیں سارا مسئلہ قرآن حدیث میں کیا سارا مسئلہ قرآن حدیث میں دھونڈو ذرا دو اس کو حصہ حضرت معویہ پریشان ہوگی کیا جواب دیں تاکہ اچھا اگلے جمعہ کو جواب دوں گا انشاءاللہ کہہ کر کے بس اپنے خاص خادیم کو گھوڑا دے کر کے بھیجیں حضرت علی کے پاس جاؤ اور وہ پرچہ بھی بھیجیں حضرت علی رضی اللہ انہوں اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد قرآن پر نظر ڈالیں کہیں نہیں وضاحت حدیث پر نظر ڈالیں کہیں نہیں وضاحت کتنا دیا جائے کیا دیا جائے حضرت علی بہت دیکھیں غور کییں اللہ نے ان کے قلب پر ایک چیز کو اتھاری ہے اسی لئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی مشکل کشا جو ہم لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے آسمان پہلا دیا مشکل کشا کہیں سمجھتے ہیں وہاں بے اولاد کو اولاد دے دیا مشکل کشا یہ سمجھتے ہیں یہ شیعوں کی شرارت ہوئی اور انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر دیئے مشکل کشا کا مطلب یہ تھا الجے ہوئے اور امیر معاویہ وہ ہے جو قرآن اترتا تھا نبی بلاتے تھے اور اس آیت کو لکھو امیر معاویہ یعنی وحی قاتب وحی تھے یہ لیکن آج ان کو بھی پوچھنے کی ضرورت پڑھ رہی علی سے آج تو چند حدیثیں لوگ سن لیتے ہیں گوشت کے دکان پر چائے کی دکان پر راستوں چوراہوں پر بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث فلاہ ہے میں گوری پالیا کے جامعہ مسجد سے آٹو پکڑا اور اپنے گھر آ رہا تھا زہر کی تفسیر کر کے تو ایک داڑھی والے ما شاء اللہ ملے سلام کیا بیٹھائے ہم سے وہ پوچھتے ہیں آپ کی جماعت سے تعلق رہتے ہیں ہم نے کہا کہ چھوڑو میاں چلو آگے چلو پھر پوچھا فضائل عمال کے بارے ہم آپ کیا کہتے ہیں ہم کہے چلو یار جب اور پوچھا تو میں پوچھا زہر کی نماز تو پڑھا کھا کے نہیں پڑھا ہم کہے کیوں نہیں پڑھا جہاں سے آرہے اس راستے میں چھ مسجدیں ملے ہوگی تم کو کیوں نہیں پڑھا کیا حکومت کی پابندی ہے کیوں نہیں پڑھا نماز بھی نہیں پڑھتے اور سوال کرتے فضائل عمال کے بارے میں نہیں نہیں اس میں حدیثیں ضعیف کمی ہیں ہم کہے تو نماز تھوڑ رہا جانبوش کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے جانبوش کر نماز چھوڑا وہ کافروں جیسے عمل کیا ہے تو تو وہ ہے اس کے چکر بھی کو پڑھ رہا ہے وہ لکھنے والا تو جنت البقی میں سو رہا ہے جنت البقی میں سو رہا ہے اور تم حدیث ضعیف کمی کے چکر میں لگا ہے تمہاری صلاحیت نہیں ہے ایسیہ اپنے بڑوں پر انگلی اور زبان نہ اٹھاؤ میں نے سمجھایا اس کو تاکہ آئندہ اب میں غلطی ہو گئی کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا مجھ کو معلوم نہیں تھا اس کا لکھنے والا جنت البقی میں آرام کر رہا ہے تو میرے بھائیو بسرگو دیکھو حضرت علی اسے حضرت ماویہ پوچھتے کیا جواب دیتے ہیں حضرت ماویہ جواب دیتے ہیں حضرت علی جواب دیتے ہیں اے ماویہ اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کے پشاب کو دیکھو یہ کس راستے سے پشاب کرتا ہے کس راستے سے یہ پشاب کرتا ہے دو راستے ہیں مرد عورت کے دونوں علامتیں جرہ دیکھو کس راستے سے پشاب کرتا ہے اگر مرد کی علامت سے پشاب ہو رہا ہے تو اس کو حصہ مرد کا دے دینا اگر عورت کی علامت سے پشاب آ رہا ہے تو اس کو عورت کا حصہ دے دینا اللہ اکبر دیکھیں کہاں تک ان کی تحقیق اور نظر جاتی ہے لکھ کے بھیجیں حضرت محویہ خوش ہو گئے جمعہ کے خطبے میں مسئلہ بتا دیئے اے پوچھنے والا تیرے سوال کا یہ جواب ہے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ امیر محویہ یہ بتلائیے اگر دونوں راستے سے پشاب ہو تو کیا حصہ دیں گے اللہ حضرت محویہ میرے محویہ پھر پریشان ہو گئے ہیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ اس کا جواب حضرت علی کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اور پھر کل بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کے لئے حلال جانور کھانا حلال ہے اس کو کیسے ہم حلال کریں گے حلال جانور بھی کبھی حرام ہو جاتا ہے اس سے ہم کیسے بچیں گے حلال جانور میں بھی چند چیزیں حرام ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے زبا کرنے سے کیا حلال ہو جاتا ہے یا اس کی کچھ اور شرطیں ہیں مسلمان ہی زبا کرے غیر اگر زبا کر دے تو حلال جانور حلال ہوگا یا نہیں ہوگا مرغی زبا کر کے اگر گرم گرم پانی میں ڈال دیا اس کا کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ سارے مسئلے انشاءاللہ کل آئیں گے آج بس اتنا اور ایک اور اعلان کرتا ہوں بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے چلتے چلتے اور کبھی فون بھی آج ایک سخص ایک نوجوان نے فون کیا حضرت روزے کی حالت میں داڑھی یہ کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کیا ہم نے کہا کہ صاف سے بولن کیا کر سکتے ہو تاکہ کٹ سکتے ہیں مڑ سکتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا ان پہ پوچھا کہاں سے پوچھ رکھا کر وہاں آپ آتے ہیں بسم اللہ شاہ وہاں سے پوچھ رکھا اچھا ٹھیک ہے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا اب کیا بھولو اس سے میں نے کہا کہ بھائی میرے نوجوان روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن رسول اللہ کا دل ٹوٹ جائے گا رسول اللہ کا دل ٹوٹ جائے گا اس لئے ایسا کام نہیں کرنا خیر مسئلہ یہ ہے کچھ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے تو بہت سارے نوجوان مسئلے پوچھتے ہیں اور بہت سارے لوگ بعد میں بھی پوچھتے ہیں ایسے لوگوں سے ایک موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ پرچی میں لکھ کر کے مجھ کو دے دیجئے مناسب جو ہوگا میں یہی جواب دوں گا سب کو فائدہ ہو جائے گا لیکن ایک شرط سمجھئے سوال کرنے کا تین درجہ ہے نمبر ایک نہیں جانتے ہیں تو جانیے یہ افضل طریقہ ہے نمبر دو جانتے ہیں لیکن شک ہے تو شک کو دور کر لیجئے نمبر تین ایک ہوتا ہے سوال جانچنے کے لیے آزمائش کے لیے دیکھیں یہ مولوی صاحب بہت بڑھ بڑھا رہے ہیں کتنے پانی میں ہیں تو یہ سوال ناجائز ہے یہ سوال جائز کہاں ہے استاد اپنے شاگر سے جانچنے کے لیے کر سکتا ہے لیکن عام پبلک کسی آدمی کو جانچنے کے لیے اس سوال نہیں کر سکتا ہے تو دو طرح کے سوال کی ازادت ہے تیسرے سوال کی ازادت نہیں ہے ورنہ یہ مجلس پھر اور کچھ ہو جائے گی اسی لئے مناسب جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے آپ اپنے نماز کے مسائل روزے کے مسائل کاروبار کے مسائل اپنی نیزی زندگی کے مسائل لکھ کے بھیگئے انشاءاللہ مناسب جواب دوں گا مناسب وقت میں اللہ آپ سبی کو جزائے خیر عطا فرمائے کل کا مسئلہ ضرور سن کر کے جانب آئی اس لئے گوشت کھانے کے مسلمان بہت عادی ہیں آج ایسے ایسے ہوتل سکولے ہوئے ہیں ایسے ایسے لوگ دکھان کول دیئے ہیں قسم خدا کی مسلمان نہ چاندتا ہے نہ پہ چاندتا ہے اور کبھی کبھی حرام کھا لیتا ہے اس لئے اس مسئلے کو جانو اپنے گھر کے عورتوں کو بھی بتاؤ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد و بارک و سلم علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخیرت حسنتا وقین عذاب النار اے اللہ خیر و عفیت کا معاملہ فرما دیجئے رمضان گزرتا جا رہا ہے اے اللہ ہم سب کی روزے کو قبول فرما لیجئے نماز تراوی کو قبول فرما لیجئے اس ذکر و اذکار اور اس محفل کو قبول فرما لیجئے باقی دین اور راج و رمضان کے رہ گئے ہیں اللہ خیر و عفیت کے ساتھ صحت و عفیت کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ اے اللہ گزارنے کی توفیق اتا فرما دیجئے ہم سب ہوں کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے آئندہ بچنے کی توفیق توفیق اتا فرما دیجئے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے امار اس مختصر سی دعاوں کو اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما دیجئے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحمن